اسلام علیکم میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں یہ تسیج مات کی اسلامیت بک کا ٹائٹل ہے آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف نور ہی نور چھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید ہے وہ نازل ہوئی ہے اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی اس کتاب میں ہمیں زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف دوست آپ کی تعریف کرتے تھے ہمارے نبی کی بلکہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کو معاف کر دیتے بچوں سے بہت پیار کرتے جانوروں پر بھی رحم کرتے ہمیں چاہیے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں اللہ تعالی نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے پیغمبر نبی اور رسول کو کہتے ہیں اللہ تعالی جو ہیں وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں اس لیے جب اللہ تعالی نے انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکتے دیکھا تو ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ان کو سیدھے راستے پر چلائیں اور لوگ جو ہیں وہ اچھے کام کریں اور برائی کا راستہ چھوڑ دیں اور ان نبیوں اور رسولوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا پہلے ہمارے نبی جو ہیں جن سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں اور رسولوں پر کتابیں نازل ہوئیں لیکن وہ کتابیں کیونکہ خاص قوم اور خاص دور کے لیے تھیں اس لیے لیکن جو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لئے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے تمام رسول سچے ہیں پانچ وقت کی نماز ادا کرو رمضان کے روزے رکھو زکاة ادا کرو اور خانہ کعبہ کا حج کرو پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں ہی سے نہیں بلکہ دشمنوں اور غلاموں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے تھے اور انہیں ماف کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کہ میرے علاوہ اور کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی کے تکلیفیں اور عزیتیں مجھے دی گئی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تکالیف کو برداشت کیا تاکہ میری امت آخرت کے عذاب سے بچ جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللی العالمین ہیں تمام جہانوں کیلئے رحمت ہیں صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوں پر بھی رحم کیا کرتے تھے انوان ہے سوال جواب سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر کیوں بھیجے جواب ہے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے سوال نمبر دو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کیا بتایا جواب ہے اللہ ایک ہے اللہ کے اتمام رسول سچے ہیں پانچ وقت کی نماز ادا کرو روزے رکھو زکاة ادا کرو اور حج کرو یہ دونوں سوال جواب آپ نے یاد کر کے سمر پیک میں لکھنے ہیں جو کام آپ کو لکھنے کے لیے دیا جائے گا اس کو آپ نے سمر پیک میں لکھنا ہے اور آپ کے سبق میں جو مشکل الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں ان کو انڈر لائن کر کے ان کے آپ نے میننگز بھی لکھنے ہیں اور اس کے بعد ان مشکل الفاظ کو یاد کر کے آپ نے ان کی املاع کرنی ہے